الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین دعائیں اور بدعائیں یہ دونوں انسان کا تعاقب کرتی ہیں دعا ہو یا بدعا ہو اس کا صرف ساتھ نسلوں تک جاتا ہے بعض اوقات انسان کے بڑھوں نے کچھ حمال کیے ہوتے ہیں کچھ کام کیا ہوتے ہیں ایسے جس کی وجہ سے ان کی نسلوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے ایک سچا واقعہ ایک جج کے سامنے ایک کیس لگا ہے 302 کا اور گواہیاں سخت ہیں مجرم کے خلاف جج نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں کل سنا ہوں گا رات کو جب وہ جا کر سوتا ہے تو اس کو خواب میں ایک گدھی نظر آتی جو کہ زخمی حالت میں ہوتی ہے اور وہ گدھی جج کو کہتی ہے کہ اگر تُو نے اس کو بری کیا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں تجھے مار دوں گی جب اس نے خواب میں یہ دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ocho جب عدالت لگی تو اس نے مجرم سے کہا کیا تم نے یہ کام کیا ہے اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا اس نے کئی اور کئی�� only کوئی کام تم نے کیا ہو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہو کوئی ایسا عمل اس نے کہا نہیں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو جج کہنے لگا ہاں وہ گدھی کسی کو تم نے زخمی کیا تھا اس نے کہا ہاں ہماری زمینیں تھیں وہاں پر ایک گدھی آتی تھی دو تین مرتبہ آئی میں نے ان کو منع کیا کہ اپنی گدھی کو باندھ لو تو انہوں نے نہیں باندھا تو گدھی آئی تو میں نے چھوڑی کے ذریعے اس کی کھال دھیڑ دی تھی تو زخمی حالت میں وہ بھاگ گئی تھی یہ کام میں نے کیا تھا تو جج کہنے لگا اگر میں نے تمہیں بھری کیا تو پھر گدھی وہ مجھے مار دے گی مجھے نہیں چھوڑے گی لہذا جاؤ اس مجرم کو فاسی لگا دو اس کو سزا موت ہے تو جو دعائیں ہیں اور بددعائیں ہیں یہ دونوں انسان کا تاکب کرتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نسلوں کو دعا ہے کسی اللہ والے کی کسی بزرگ کی دعا ہے تو دعا اور بددعا یہ دونوں کا اثر ہوتا ہے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہم دعا لیتے ہیں یا بددعا کسی سے لیتے ہیں اگر نسلوں میں بددعا کا اثر ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں غربت نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ان کے بروں نے اور انسانیں کوئی ایسا عمل کیا ہوتا ہے کر کے بھول گیا اب یاد بھی نہیں کہ کیا کس عمل کی وجہ سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے یہ پریشانی یہ مسائل یہ مشکل بنی ہوئی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ ایک عمل یہ ہے کہ انسان یہ دعا پڑے اللہم مغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتیس مرتبہ پڑے ہر نماز کے بعد تو اگر ایسے عامال کی وجہ سے ایسے عمل کی وجہ سے ایسے کسی معاملے کی وجہ سے انسان کے اوپر انسان کی نسل میں کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی